ہمیں ہوتل آئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے اطلاع ملی کہ ہمارا دوست نواز اب اس دنیا میں نہیں رہا ہم تینوں دوست اس وقت چائے پی رہے تھے یہ سن کر ہم اگا بگا رہ گئے ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ہمارے ساتھ تھا یہ چانک سے اسے کیا ہو گیا تھا ہم تینوں دوست اس جانب چل پڑے جہاں نواز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نواز سے ہمارا تعلق زیادہ پرانا نہیں تھا یہی ٹرکوں کے اٹھے پر اس سے ملگات ہوئی تھی پچانس سالہ نواز نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی دو بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی کر چکا تھا جبکہ ایک بیٹی گہر شادی شدہ تھی ہم سب بھی دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتے تھے مگر نواز اس معاملے بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دیتا تھا باکستر اس سے کہتا تھا کہ اس کے جواب میں وہ ہنس کر کہتا کیا مجھے بستر کارتا ہے جو میں زردی گرمی سٹرک پر گزار دیتا ہوں بیٹوں نے شادی کے بعد پلڑ کر نہیں دیکھا ان سے کیا امید رکھوں کہ وہ بہن کا جہز بنائیں گے میں یہ سن کر اداس ہو جاتا ہر جگہ یہی حال تھا میرے اپنے گھر میں بھی یہی حالات تھے ایسے ہی ایک دن وہ اٹھے پر آیا تو بڑا خوش تھا میں نے پوچھا تو کہنے لگا ایرم بیٹے کی بات پکی ہو گئی ہے اس کے جہز تو مکمل کر لیا ہے مگر شادی کی خرچے کے لئے کچھ رقم چاہیے اللہ مالکہ کب زیادہ محنت کروں گا میں نے یہ سنا تو اس سے کہا بیٹے کو ٹرک بھر کر بھی جہز دو تو بھی سسرار والے کہاں خوش ہوتے ہیں تم اپنی صحت کا خیال لکھا کرو لیکن وہ میری بات سن کر کہنے لگا ایرم بیٹی نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد میرا بہت خیال رکھا ہے شادی شدہ بچے تو مجھے بھول ہی گئے تھے لیکن میری یہ بیٹی بڑی فرمامردار نکلی اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور ویسے بھی میری سانسوں کا کیا بروسہ نہ جانے کب کہاں ساتھ چھوڑ جائیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو میرے جانے کے بعد کوئی شکایت نہ ہو میں اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا میں نے بہت باپ دیکھے تھے مگر نواز جیسے باپ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں پھر کئی ہفتوں تک وہ ٹرک لے کر شہر سے بھی دور چلا جاتا اور ہمیں کئی دن تک اس کی خبر نہ ملتی کہ وہ زندہ بھی ہے یا کسی ازنبی شہر میں مر گیا لیکن وہ بہت ٹھیٹ تھا ایک دو ہفتوں کے بعد پھر سٹے کے ساتھ والی ہوتل میں بیٹھا کوئی نظر آتا ایسے ہی ایک دن ہمیں بتایا کہ ایرم بیٹی کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اس لیے میں ابھی یہ ڈرائیوری چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم سب دوست خوش تھے کہ چلو کوئی تو خوش نصیب ہے جسے کمانے جیسے جنجر سے چھٹکارہ مل رہا تھا شاید اس کے بیٹے اسے دو بچ کی روٹی دے ہی دے پھر اس بات کو کئی دن ہزدر گئے سارے دوست ایک دن ہوتل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کیا چانے کی ٹرک ڈرائیور نے ہمارے پاس آ کر کہا دیکھا کہ واقعی وہ نواز ہی تھا ہمارے پوچھن پر بتایا کہ ہم بیٹی کے شوہر نے موٹر سائنکل مانگی ہے اور کہا ہے جب تک تمہارے گھر والے انتظام نہ کر لیں میرے گھر واپس متانا یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ اس دن بہت دکھی تھا اور پھر نواز نے ہماری ملاقات اس دن سے ہوئی جس دن اس کا ایکسیڈن ہوا ہم حادثے کے جگہ پر پہنچے تو نواز مر چکا تھا پولیس نے بتایا کہ حادثہ آورلوڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا لوگ ڈرک کے اندر سے نواز کی لاش کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھ کر ہم سب افسردہ ہو گئے کچھ دیر بعد نواز کے گھر اطلاع دی گئی اس کے بیٹے اور داماد آئے میں نے دیکھا کہ وہ سب نواز کی لاش کر لے جاتے ہوئے اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ڈرک کس کے حصے میں آئے گا وہ نواز کو کفن پینانے سے پہلے اس ڈرک کے حصے کرنا چاہتے تھے یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ باب اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے اور اولاد اس کی تدفین سے پہلے اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں باب کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے باب وہ عظیم ہستی ہے جس کی بسینے کی ایک مون کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی ایک باب کا ہاتھ کندوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقت وطرین انسان ہوتا ہے اپنے والدین کی خدمت کریں خاص طور پر بڑھاپے میں والدین اولاد سے نراز ہو تو خدا بھی نراز ہو جاتا ہے